انہیں بھی اس بات پر یہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے موضوع ذکرِ علی رکھا ہے ذکرِ علی آج کئی اور ذکر نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر ہوئی نہیں سکتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادت علی کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو گھا جاتی ہے آج ایک تو یہ ہمیں عزاز رب تعالی نے عطا فرمایا یہ حدیث ہے حدیث ہی پڑھ رہا ہوں میں جب قال رسول اللہ قال رسول اللہ کہہ رہا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا پیارے نے فرمایا آج ہم نے جس ہستی کو موضوع سخن بنایا وہ معمولی ہستی نہیں ہے جن کے چیرے کو دیکھنا ہے عبادت ہے جو یاسوب المسلمین ہے جو امام المسلمین ہے جو سید المتقین ہے جو سید العرب ہیں جن کو آتے ہوئے دیکھ کر حضور نے فرمایا آئیشہ یہ سید العرب آ رہا ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سید العرب نہیں ہیں آپ نے فرمایا میں تو پوری آدم کی نسل کا سردار ہوں یہ میرا علی پورے عرب کا سردار ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا مومن اس سے دور رہ نہیں سکتا منافق اس کے قریب آ نہیں سکتا جس کے لیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں شقائط تک کو بھی سننا غوارہ نہ کیا اور جن کے لیے رحمتِ عالم نے فرمایا اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَعَنَا مِنْهُ میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے برسر قارب نے فرمایا اِنَّا عَلِيًّا لَخْمُهُ مِنْ لَخْمِ وَدَمُهُ مِنْ دَمِي فرمایا علی وہ ہے کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے علی وہ ہے کہ اس کا خون میرا خون ہے فرمایا اس کی مثال میرے لیے ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے حرون کی مثال سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور رحمتِ عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شاندار طریقے سے آپ کا تذکرہ کیا آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ نے کہا اللہ کے عمر پر آپ کے ساتھ کیا آپ کو مدینہ میں خونت کے وقت اپنا بھائی بنایا خیبر کے وقت آپ کو جنڈہ دیتے ہوئے فرمایا جنڈہ ہم اس کے آتھ میں کل دیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے ذکرِ علی عبادت دیدِ علی عبادت کیا شان ہے علی کی کیا مرتضی علی ہے محمونِ لغ مضمونِ لغ موقع سے یہ راز ہم نے جانا خود شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علی ہے اور جن کی ولادت ہوتی ہے تو مکہ میں ہوتی ہے آپ نے آغاز کیا تھا کسیرہ مجسر نشنئی سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں کہ آئے دنیا میں تو خدا کے گھر میں جائے دنیا سے تو خدا کے گھر سبحان اللہ امامِ آقمِ شاہ پوری رحمت اللہ علی امامِ مہدسی نے سعادت برماتے ہیں قَدْ تَوَاطَرَتِ الْأَخْبَارُ بِعَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَا عَسَدٍ وَلَدَتْ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي يَبْنَ عَبِيْتَالِقِ جوفہ کعبہ آپ برماتے ہیں ایک دو تین روایتیں نہیں ہیں تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت عصد نے مولا علی کو آپ کو جنم دیا کعبے کے اندر کعبے کے وسط میں اور آپ کو گھٹی دی حضرت فاطمہ بنت عصد برماتے قَالَتْ فَاطِمَةُوْ لَمَّا وَلَتْتُوْ سَمَّا ہوْ عَلِي يَمْ وَبَسَفَ فِي فِي ہے فرمایا جب میرے بچے نے جنم لیا تو اس کو گھٹی دینے والے بھی محمد رسول اللہ ہیں اس کا نام رکھنے والے بھی رسول اللہ ہیں جہاں دب کہ رسول پاک نے گھٹی دینے کے بعد آپ کے مو مبارک میں اپنی زبان ڈالی اور وہ چوستے رہے مَازَا عَلَيْمُ السَّوْخَتَّ نَامَا اس قدر آپ نے حضور کی زبان کو چوستا کہ چوستے چوستے آپ کو آرام آپ یعنی آرام فرمانے لگے سو گے یہ مرتبہ اور مقام مولا علی علیہ السلام کا ہے اس گھرانے کے مطلق حضرت جبریل امی نے کہا اما عشاء صدیقہ فرماتی ہیں اما عشاء فرماتی ہیں رسول پاک سے میں نے سنا وہ فرماتی ہیں جبریل نے آ کر مجھے خبر دی داکٹر صاحب تشریف فرمائے حضرت زامن صاحب تشریف فرمائے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے علماء اس کو سن رہے ہیں نہ جبریل نے نظر تو فرمایا نہ بسر تو فرمایا کل لب تو فرمایا کہا یا رسول اللہ اس جبریل نے سارے جہان کو چھان مارا ہے آپ جیسا عبضل کوئی نظر نہیں آیا اور آپ کے گھرانے جیسا عبضل کوئی گھرانہ کائنات میں نظر نہیں آیا اس گھرانے میں علی بن عبی طالب آتے ہیں اس قرآن مقدس میں راس المفسرین امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد برماتے ہیں یہ عبر امت بھی ہیں یہ رسول پاک کے چچا بھی ہیں یہ رسول پاک کے شگرد بھی ہیں اور یہ رسول پاک کے صحابی بھی ہیں یہ اہل بیعت میں شامل بھی ہیں یہ ارشاد برماتے ہیں مَا نَزَلَتْ فِي أَغَدِمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا نَزَلَتْ فِي عَلِي جِبْنِ عَبِي طَالِبْ قرآن مقدس کی جتنی آیتوں حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں کسی اور کے حق میں اتنی نازل نہیں ہوئی پھر ایک مقام پر آپ برماتے ہیں مَا نَزَلَتْ فِي عَلِي سَلَا سُو مِنْ اَتِعَا يَتٍ جو حضرت علی کے حق میں آیات نازل ہوئیں قرآن مقدس میں وہ تین سو آیتیں ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرکزی کردار ہے صحابہ اکرام پر ہماری جان قربان لیکن پوری جماعت صحابہ میں اتنا اکرب رسول پاک کے کوئی بھی نہیں رہا جتنا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں علم کا شہر ہوں میں ارز کرتا ہوں میں اس طرح بھی آتا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ اتنا قریبی کوئی نہیں ہے جتنا رسول پاک کے حضرت علی المرتضاء قریبی ہیں دیکھیں حضرت ابوبکر صدی کا نام ہے عبداللہ آپ کے ولد کا نام ہے عثمان آپ کے ولد کا نام ہے عامر آپ کے ولد کا نام ہے عمر آپ کے والد کا نام ہے ساد آپ کے والد کا نام ہے تیم آپ کے والد کا نام ہے مرہ تو ساتمی پشت پر ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ یہ نصب رسول پاک سے ملتا ہے قرمان علی المرتضیٰ کی ذات پر علی المرتضیٰ کے والد کا نام ہے عمران آپ کے والد کا نام ہے عبد المطلب آپ کے والد کا نام ہے حاشم آپ کے والد کا نام ہے عبد المناب آپ کے والد کا نام ہے قسی آپ کے والد کا نام ہے کلاب آپ کے والد کا نام ہے مرہ تو ایک واسطے سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے حضور علیہ السلام میں شاہد فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا و علیہ من نور وائد حضور نے فرمایا میرے اور علی کا نور ایک ہے میری اور علی کی نسبت ایک ہے آپ نے فرمایا اوروں کی مثال درخت کی دوسری ٹینیوں کی ہے علی کی اور میری مثال یہ ہے کہ ہم ایک ٹینی سے ہیں ایک خاندام سے ہیں ایک نصب سے ہیں ایک ترمت کے ساتھ ہیں جہاں تک آپ نے فرمایا مدینہ اللہ علیہ میں وہ علیہ مباب ہوا تو میں ارز کروں گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا میں شہر ہوں علیہ اس کا دروازہ ہے صحابہ نے اس کا اطراب کیا حضرت امیر المومنین اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے برملہ یہ ارشاد برمایا جب ایک مسئلہ پیش ہوا مدینہ المنبرہ میں ایک شخص یہ کہتا تھا اینی اوہک الفتنہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اور موت سے میں نفرت کرتا ہوں موت کو یعنی بہتر نہیں سمجھتا اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے اور میں اس بات کا یقین کرتا ہوں جو بھی تک پیدا نہیں ہوئی اور میں یہود نصارہ کو حق کہتا ہوں حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے اتنے میں حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب تشریف لائے فرمایا اجلت سے کام نہ لے مجھے فیصلہ کرنے دے تو آپ نے فرمایا تم اس کا فیصلہ کیا کروگے آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے میں فتنے سے محبت کرتا ہوں اللہ پاک نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا انما موالکم و اولادکم فتنہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں تو کیا حرج ہے اگر یہ اولاد سے اور مال سے محبت کرتا ہے اس نے کہا کہ موت کو میں بہتر بھی نہیں اپنے لئے سمجھتا تو فرمایا موت کی سختی بہت سخت ہے اسے وہ بھی مناسب نہیں معلوم ہو رہی تیسری بات اس نے کہا کہ یہود و نصارہ صحیح کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُدُ الْيَسَقِ النَّصَارَ عَلَىٰ شَئِينَ وَقَالَتِ الْيَسَقِ النَّصَارَ عَلَىٰ شَئِينَ قرآن کی اس آیت کی یہ تصدیق کرتا ہے اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا جس کو نہیں دیکھا اس پر ایمان لائیا اللہ کو ابن دیکھے یہ ایمان لاتا ہے اس نے کہا میں اس کا یقین کرتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں کی گئی قیامت کا دن ہے اس پر یہ پیدا اس پر یہ یقین رکھتا ہے حضرت امیر المومنین نے جب یہ سنا عمر فاروق نے اپنی ران پر یوں ہاتھ مار کے کہا اعوذ باللہ من مؤدلت اللہ علی اللہ خدایہ میں ہر اس مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کی مشکل کشائی کے لیے علی کی ذات موجود نہ ہو تو لوگوں نے بھی اصحابہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور میں صرف یہاں پر ایک بات مجھے بولنے دیتی تو میں یہ ضرور یہ کہوں گا کہ حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا علم اپنے تو اپنے غیر بھی اس کے محترم ہیں ایک انگریز نے کتاب لکھنے کی کوشش کی اور کتاب وہ کیا لکھ رہا تھا ریسرچ کر رہا تھا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا شرک سے غرب کا فاصلہ کتنا ستاروں کی چالیں آپس میں کس تھیج سے چلتی ہیں سورج اور چاند کے اندر کتنا فاصلہ ہے اس نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی مسروع ہو گیا اپنے عباب سے ملاقات کام ہو گئی تو اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا تم آج کے نظر نہیں آتے اس نے کہا میں ریسرچ کر رہا ہوں فاصلے پر سمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے شرک و غرب کا کتنا فاصلہ ہے تو اس نے کہا کہ تم نے کیا ناج البلاغہ پڑھا کیا تم نے حضرت علی المرتضی کے خطبات پڑھے ہیں اس نے کہا وویز علی علی کون ہے میں نہیں جانتا اس نے کہا چھوڑو جاننا بعد میں پہلے کتاب تو ان کی پڑھ لو خطبات کی کتاب اس نے انگریزی میں ٹرنسلیٹ کر کے اس کو دی جب اس نے وہ کتاب پڑھی ایک ہزار اپنے دوستوں کو اس نے لیٹرز لکھے خطوط لکھے سائنسدانوں کو ایک سال لگ گیا خطوط کا جواب آتے ہوئے جب ہزار سائنسدانوں کے جواب سامنے اس کے تھے اور ادھر حضرت علی المرتضاء کے خطبات کی کتاب تھی ایک نظر وہ خطوط پر ڈالتا ایک نظر وہ کتاب پر ایک نظر خطوط پر ایک نظر کتاب پر اور آخر میں اس نے یہ لکھا یہ میرا آخری فیصلہ ہے میں نہیں جانتا کہ علی کون ہے بٹ میں یہ کہتا ہوں یا یہ وہ خود ہے جس نے زمین و آسمان چاند اور ستارے بنائے اگر یہ وہ خود نہیں تو کم از کم یہ وہ ہے کہ جب بنانے والا بنا رہا تھا تو یہ اپنی آنکھوں سے بیٹھا ہوا اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ کسی انگریز کا جملہ ہے مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور پاک کی اس حدیث کی تشریف معلوم ہوتی ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رسول پاک کے منظور نظر ہیں فیض جاگتا ہے اور آپ فرماتے ہیں مجھے رسول پاک نے علم اس طرح عطا فرمایا جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے چوگ دیتی ہے میں ایک جملہ کہوں گا زامن بھائی اور اگر ڈاکٹر بھائی آج میں صرف یہ میں یہ جملہ آج کہنا پسند کروں گا آپ کے سامنے ایک سارت کر رہا ہوں مجھے معذرت دیجئے دو دو منٹہ آپ نے پرسو لیے تھے آج آپ کا ٹائم دوں گا میں اللہ اکبر قبیرہ والحمدللہ حمدل کسیرہ چڑیا اپنے بچے کو چوگ کیسے دیتی ہے چڑیا چوگ جب دے چکتی ہے تو پھر اڑ جاتی ہے چوگ کی تلاش میں پھر چوگ لے کر آتی ہے اور اپنے بچے کو دیتی ہے حضرت علیہ ورماتے ہیں مجھے رحمت عالم نے اس طرح علم دیا جس طرح چوگ چڑیا دیتی ہے یعنی اللہ سے لے کر نور آیا کرتے تھے اور میرے سینے میں انڈین دیا کرتے تھے اس طرح سے اللہ رب العالمین کے معبوب نے حضرت علیہ ورزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر علم کو منتقل فرمایا تب فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور جس کو علم کی ضرورت ہو فرمایا جس کو چاہیے علم فلجات البابا وہ دروازے کے ذریعے آئے اب دروازہ علی ہے اور شہر رسول پاک ہے تو حضرت علی کے پاس دو مرتبہ آنا پڑے گا ایک مرتبہ دروازے سے گدروگے تو تب علی کو ملنا پڑے گا باہر نکلوگے جب علی سے ملنا پڑے گا علی سے چھپکارا مرگن نہیں اگر علی سے چھپکارا پاؤگے تو علم تمہارے اندر نہیں لے جائے گا تی این لام یہ میم تعلیم کے پانچ روح ہیں میں ارز کرتا ہوں تی این لام یہ میم پانچ روح ہیں تعلیم کے اور علی کے این لام یہ تعلیم میں سے اگر این لام یہ نکال دوگے پیچھے رہ دے گا تے اور میر جس میں مطلب ہے تم علی زندگیوں سے نکلے گا تو علم نہیں بچے گا تم بچ جاؤ گے اور تمہاری کوئی عصیت نہیں رہے گی کیا بات ہے کیا بات ہے اور تعلیمی مارنی سبحان اللہ کہہ نہیں نہیں میں یہ کہلوں کہ میں آج ابھی بولنا ہے میں آج قسم کھا کے یہ بات کہتی ہوں کہ پچھلے بیس دن میں کبھی ایسا نہیں میرا دل چاہت اکثر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کاٹوں تاکہ میں کسی اور سے بات کروں آج یہ پہلا دن ہے کہ میں آپ کو کاٹنے کا دل نہیں اور میں آپ کو سلوٹ کر دوں کہ آپ کے مر میں بھی عبی علی موجود ہے کیا بات ہے